اب اگر کاروبار میں برکت چاہیے رسک کے اندر کشادگی چاہیے کاروباری حضرات اس بات کو نوٹ کر لیں آپ کتنے پارٹنرز بناتے ہیں ہمارے آپ پارٹنرز کا ڈھوننے کا میار کیا ہوتا ہے جس کے پاس فینانس زیادہ ہو جس کے پاس اسکلز زیادہ ہو میں آپ کو نیا میار دے رہا ہوں اپنا پارٹنر امام زمانہ کو بنا لیجئے اپنا پارٹنر امام زمانہ کو بنا لیجئے جب امام زمانہ پارٹنر ہوں گے میرا یقین ہے اگر آپ کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہوں گے سوچیں گے میرا پارٹنر راضی ہے یا نہیں ہے غلط کام نہیں ہو سکتا کئی خرچ کرنے جائیں گے خرچ کرتے ہوئے سوچیں گے کہ پارٹنر راضی ہوگا یا نہیں راضی ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ کتنا حلال رسک آپ کی باردہ میں آ رہا ہوگا امام زمانہ کے صدقے کے اندر اور جب کاما کے معصوم کے نام پر خرچ کر رہے ہوں گے تو اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ دنیا میں تو واپس ملنے والا ہے آخرت میں اس سے کہیں گناہ زیادہ ملنے والا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دار نہیں رکھتے کہ آج کی شب کا اور کل کا بہترین عمل ہے امام زمانہ کا صدقہ کہ جس کو آپ دے سکتے ہیں اور آپ کے لئے پاس بہترین مصرف بھی موجود ہے آپ کی امام باردہ بھی تعمیر ہو رہی کہ اس سے بہترین مصرف کیا ہوگا کہ زمانے کے امام کا نام اس مقام پر لیا جائے کہ جو خود زمانے کے امام کے پرچار کے لئے قائم کیا جا رہا ہے تو اس بات کو فراموش نہ کیجئے کہ آج کی شب کے اندر اور کل کے دن کے اندر اور پھر آج کی شب کے اعتبار سے جب ام المؤمین کو یہ بات بتلائی کہ رسک کے اندر کشات نہیں ملے گی دوسری چیز جو آج کی شب پروردگار عالم لکھتا ہے موت کو معین کرتا ہے کہ آج کی شب پروردگار عالم قضاء کو لکھتا ہے کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی موت کو طول دے دیا جاتا ہے زندگی بڑھا دی جاتی ہے کچھ ایسے افراد ہیں جن کی موت کو فوراں فوراں معین کر دیا جاتا ہے اور کچھ ایسے افراد ہیں جن کو پروردگار عالم صلح رحم کی وجہ سے زندگی عطا کر دیتا ہے کچھ کو قطع رحم کی وجہ سے زندگی کم کر دیتا ہے تیسری چیز کی جو آج کی شب پروردگار لکھ رہا ہے حج بیت اللہ کا حاجی سمار کرنے والا ہے آج کی شب لکھا جانے والا ہے کہ کون سے شخص ہے کہ جو اس مرتبہ حج بیت اللہ کو انجام دینے والا ہے اور جب معصومی سے پوچھا گیا کہ آج کی شب کو کیسے گزارا جائے کہاں عبادت کے اندر گزارا جائے اور جب عبادت کی بات آتی ہے جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ بارگاہ میں ایک شخص آیا اور ایک مرتبہ سوال کیا اور سوال بھی عجیب سوال کہ مولا اگر زندگی کے ایک دن باقی رہ جائے میں کون سے عمل کو انجام دوں آپ ذرا گور کیجئے عبادتوں کی مختلف حیثیتیں ہیں مختلف چیزیں ہیں نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے دعای جو آپ پڑھنے عبادت ہے اور کیا کہ چیزیں عبادت ہو سکتی شب قدر کے اندر اس عبادت کا تذکرہ موجود کہ چھڑے امام سے پوچھا جا رہا ہے مولا اگر زندگی کے ایک دن رہ جائے کون سے کام انجام دوں مولا نے کہا جاؤ علم حاصل کرو جاؤ علم حاصل کرو کہ یہ وہ عبادت ہے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے جب تمہیں علم ہی نہیں ہوگا تو عبادت کیسے کروگے کہ ایک دن اگر زندگی کا باقی ہے علم حاصل کرو یہ کوششیں یہاں پر کی جا رہی ہیں ماہ مبارک رمضان کے اعتبار سے بچوں کے جو دروس بگرہ ہوں گے بچے کا جو مدرسہ ہوگا یہاں پر فارم بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں اور فارم تقسیم بھی کیے جائیں گے کتنا بہتری نمل کے معصوم کہتے ہیں اگر زندگی کے ایک دن باقی رہ جائے علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اور شب کا بہتری نمل کیا ہے اب معصوم کی دو تین روایتوں کا سہارہ لے لیں کہ آج کی شب کا بہتری نمل تھا غسل کے جو آپ انجام دے کر آئے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاکو پاکیزہ کر کے پروردگار کی بارگاہ کے اندر آؤ دوسرا بہتری نمل زیارت امام حسین جیسا کہ میں نے کل بھی بیان کیا کہ عجیب رشتہ ہے زمانے کے امام کا امام حسین کے ساتھ اور باقیہ معصومین کے ساتھ کہ جب بھی کسی معصوم کی مخصوصی ہوتی ہے کسی کی زیارت ہو نہ ہو امام حسین کی زیارت ہوتی ہے کہ معصوم کا جملہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اولو العظم انبیاء سے مسافحہ کرو ہاتھ میں لاؤ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سے ملاقات کرو نیمہ شابان کے اندر امام حسین کی زیارت کی تلاوت کرو کہ یہ وہ زیارت ہے جس کے بارے میں معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم ایک ہزار عمرے کا ثواب دے رہا ہے نیمہ شابان کے اندر امام حسین کی زیارت پر اس کے ماں قبل اور ماں آخر گناہوں کو معاف کر رہا ہے جو پہلے گناہ انجام دے چکا ہے جو انجام دینے والا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت کر رہا ہے یہاں تک کہ چھٹے امام کا جملہ ملتا ہے کہ جب نیمہ شابان کے اندر کوئی شخص زیارت امام حسین کی تلاوت کرتا ہے زیارت امام حسین کو جاتا ہے پروردگار اپنے فرش عرش علا سے ندا دیتا ہے کہ فرشتو ندا دے دو اس کو صدا دے دو کیا صدا دے دو کہ اب تم نئی زندگی شروع کرو تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے اور اس کے بعد چھٹے امام نے جملہ کہا یونس ابن یعقوب کی یہ روایہ تھے کہ جب مولا سے کہا مولا پروردگار نے اتنا سواب بیان کیا ہے کہ نیمہ شابان کے اندر امام حسین کی زارت کو پڑھا جائے مولا نے کہا اگر میں حقیقت بتلا دوں لوگ سستی کو چھوڑ دیں گے اپنی جان تک دے ڈالیں گے اس سواب کو حاصل کرنے کے لئے کہ آج کی شب زارت امام حسین کا کیا سواب ہے کہ اس کو فراموش نہ کرے